اچھا جی آیت نمبر 29 یہ ہم پڑھا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ اگر نیا بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر اگر وہ اپنے بیوی کو کتنا بھی مال دے چکا ہو وہ اسے واپس نہ لو لیکن اگر دونوں کی سیٹلمنٹ میں اس مال کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر عورت اپنی خوشی سے مرد کی دی ہوئی چیزوں میں سے کوئی اس کو واپس لوٹا سکتی ہے اور پھر دو تھٹی میں ہے فَإِن تَلَّا كَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُمِن بَادُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوجَنْ غَيْرَ فَإِن تَلَّا كَهَا فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا عَنْ يَتَرَاجَا اِن زَنَّا عَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقْقَوْمِن جَعْلَمُونَ اچھا جی اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق کریتا ہے ٹھیک ہے یعنی تین دفعہ کا آپشن وہ اویل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی جائز نہیں رہے گی فَلَا تَحِلُّ لَهُمِ بَادُو اس کے لیے اس کی بیوی جائز نہیں رہے گی حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجَنْ غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے ٹھیک ہے سمجھ آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجَنْ غَيْرَهُ اگر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ گھر بسانے کے لیے نکاح کرے فَإِنْ تَلَّقَحَا اگر وہ مرد بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ آلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا تو پھر کوئی بھی اس چیز میں ممانعت نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں یعنی پہلا شوہر اور یہ والی بیوی یہ آپس میں رجوع کر لیں ان کی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اسی سے انہوں نے حلالہ کا لگتا لیا یعنی یہ وہ چور راستہ ہے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے کما سے بچنے کے لیے چور راستے استعمال کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر یہ سب کی بات ہے کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے روز نہیں پکڑنی اور جب مچھلیاں ہفتے کے روز زیادہ آتی تھی تو انہوں نے اتنے گھروں میں نالیاں بنا لی تھی پانی کے پریشر سے ان کے گھر میں مچھلیاں جمع ہو جائیں گی اور پھر وہ اتوار کو نکال لیں گے تو اس طرح اللہ کے حکم سے اوائیڈ بھی کریں گے اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے وہ حکم ماننے گی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ اور پلاننگ ہے جیسے بنی اسرائیل کی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا فائن تللہ کا حفلہ جناحہ لے گی اگر اس کا دوسرا شہر پہلی اس کی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کریں اگر وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم و دائم رہیں گے یعنی وہی والا فساد لڑائی جھگڑا جو پہلے ہوتا تھا جو طلاق کا باعث بنا وہ اب وہ اللہ کی حدود میں رہیں گے بیوی بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی مرد بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا اور اس طریقے سے ان کا رجوع جو ہے وہ ہو جائے گا میاں بیوی کے ہی سیہ سے وطلقہ حدود اللہ دیکھو یہ خدا کی باؤنڈریز ہیں دیکھو یہ اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈریز ہیں جس کو اللہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے دین کو جاننا چاہتے ہیں سبینہ جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتا تہلو سے وہ حلالہ نکالتے ہیں ملکل تہلو سے حلالہ نکالتے ہیں کہ حلالہ تہلو لہو میں باؤنڈریز ہیں یعنی بیوی کو پہلے شوار کے لیے کیسے جائز کیا جائے گا حلالہ کا یہ مطلب ہے تو یہ جو ہے یہ چور راستہ ہے یہ بلکل چور راستہ ہے یہ ہیلا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتے ہیں کہ ہیلا بازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نکاح کرے دوسرے مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے علاوہ اور اگر پہلے شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو دونوں کا آپس میں رجوع کرنے پر کوئی حرج نہیں ہاں یہ اگر ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑا شور شرابہ مار پیچ یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوں اور اے لوگو سنو یہ خدا کی مقرر کرنا حدود ہے اللہ کی قائم قدر باؤنٹری لائنز رینجن کو وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہے اور جب تم مورد کو طلاق دے دو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد کو مکمل کر لیں ٹھیک ہے وہ اپنی عدد کو مکمل کر لیں اپنا ٹائم ان کا پورا ہو جائے فامسک ہنہ بے معروف تو بڑے اچھے طریقے سے یا تو ان کو روک لو ٹھیک ہے عدد کے دوران میں تو روک لو عدد کے بعد تو دوبارہ نکاح کر لو فامسک ہنہ بے معروف تو بیوی کو یا تو روک لو بھلے طریقے سے یا پھر اچھے طریقے سے ان کو خدا حافظ جائے دیں ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی میکے آکے سالوں سال بیچی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بیوی کو پوری ہو جاتی ہے اور تمہارا گھر بسانے کا ہے تو تم ان کو یا تو روک لو بڑے ہی بھلے طریقے سے چلاکیوں کے ساتھ نہیں یا پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو اب یہاں پر ہمارے ہاں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ مرد بیوی کو کسی کے پاس جائے گی اس سے نکاح کرے گی تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں ہی رکھے رکھیں اس کو آزاد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہ آج یہ معاملہ بلکل کلیر ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو روکو ان کو عذیت دینے کے لئے تو رکھنے کی نہیں ہے لیکن اس لیے روک رہا ہے کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کی بات کرتے ہو تو یہ مکاری نہ کرو بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو تو نہیں رکھ سکتے تو کچھ دے دلا کر عزت اور احترام سے رکھ سکتا اب تم بتاؤ کہ میں اپنی فیملی کے اندر ایک بچی کی شادی ہوئی ماں نے بہت زیادہ جہیز دیا بہت ساری قیمتی چیزیں دی اب ان کا دیورس کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارے جہیز واپس کریں تو انہوں نے پتہ کیا کیا سوفوں پر بلیڈوں سے نشان لگا دیا ٹی وی پر نشان لگا دیا یعنی کہ وہ سارا جہیز انہوں نے بلکل خراب کر دیا کہ ہم اس کو اصلی حالت میں واپس نہیں لوٹ آئیں گے تو میں یہ سمجھ کہ بڑی کم ظرفی ہے اثر میں جو آپ کا عالی ذرفی ہے وہ ان چیزوں سے ہی نمائی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو دفی کیا اس کا بسا بسا گھر اجڑ گیا دوسری طور پر آپ اس کو ذنی ٹورچر کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فیزکس کے مسٹری پڑھ کہ ہم اچھے انسان بن جائیں گے فیزکس کے مسٹری آپ کو اچھا نہیں بناتی بلکہ اللہ کا دین اللہ کے اقامات آپ کو اچھا بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں کہا کہ بیویوں کو یا تو پیار سے روک لو بھلے طریقے سے یا پھر عزت کے ساتھ جانے دو اور ان کو عذیت پہنچانے کے لیے ان کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کو پریشان کرنے کے لیے حد سے گزرنے کی کوشش نہ کرو جو کوئی ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا اور وہ اگر دنیا میں بھی اس کے لیے رو فائی کی مطنا پیدا ہوں گے اور خدا کے حضور میں تو وہ مجرم بنے گا مجھے آپ بتائیے کس ممبر سے آپ نے یہ آیتیں سنی کچھ تو عورت کی حقوق میں بھی بولی کچھ تو عورت کو بھی بتائیے کہ اللہ نے تمہاری کس طرح تمہیں دیفینڈ کیا لیکن بس عورت تو ڈیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورت تو مرد کو گمراہ کرنے کا باعث بنی تھی یہ ساری باتیں کر کے تمام جب سے دنیا بنی ہے یہ نہیں کہ ابھی کی بات ہے عورت کو پتہ نہیں کیوں کم حصیت بلکہ حصیت دینا ہی نہیں چاہتے اب دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ ولی جو ہمارا مرد اگر مر گیا ہے شوہر اگر مر گیا ہے تو عورت نے کیا خصور اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جلنے کی تکلیف کتنی تکلیف ہو کتنا تکلیف کے معاملہ ہے جلنے کا تو آپ زندہ خاتون کو مرج کی نیت کے ساتھ بٹھا کر اس کو ستی کر دیتے ہیں اور اس کو بڑا نیکی کا ثواب سمجھا جاتا بہت نیکی کا معاملہ سمجھا جاتا جی ہماری بیٹی تو ستی ہو گئے اور میں تو یقین مانے مجھے اتنا ہوتا ہے کہ حشر کے دن یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے کیا مو لے کر جائیں گے ان کے ہاں پتہ نہیں اب دہاتوں وغیرہ میں تو ہے لیکن پڑے لکھے لوگوں میں شاید اب یہ بات کم ہو گئی کہ وہ خواتین کے بالمون دیتے ہیں ابھی یہ ان کی کوئی ایک وہ یہ اللہ دین خیجی کے بارے میں انہوں نے کوئی مووی بنائی تھی تو اس میں راج پوت جو ہوتے ہیں کتنے غیرت والے ہوتے ہیں کہ اس میں عورت کو ستی کر دیا جاتا ہے اپنے شوہر کے بعد شوہر کے من نکمد عورت کو ستی کر دیا جاتا ہے یہ کتنی عذیت ناک موت ہے اچھا پھر اس کے بات یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر عورت کو بال مون کے گنجا کر دیا جاتا تا کہ وہ خوبصورت نہ لگے اور کسی مرد کا ڈل اس پر نہ آئے کھانے پینے کو ہیلڈی چیزیں نہیں دیتے کہ عورت کے اندر فیلنگز پیدا نہ ہو شادی کی ڈیمانڈ نہ وہ کرے تو یہ ساری باتیں اسلام کی خلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو پیدا کیا دونوں کو یقصہ عزت اور احترام دیا یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر عورت سے قربانی مانگی جائے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یقصہ مقام دیا اور شوہر کی ایسی سے بیوی پر اپنا ایک درجہ کام کیا دنیا کا ہر مرد میرے برابر ہے آپ کے برابر ہے عزت اور احترام ان کو ایسے ہی ملنا چاہیے جیسے جیسی بائزت انسان کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز ہے اور آپ کو یہ پتا بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ بات جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہاتون اگر پیڈیٹس میں ہوتی جیسے ہندو میں ہیں تو کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی میہ بیوی آپس پہ قریب آئے ہیں تو بیوی نہیں جا سکتی جب تک نہا کے کپڑے نہ بڑھے اچھری بات ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے لیکن ان چیزوں کو عورت کے لیے عذیت کا باعث تو نہیں بنانا چاہیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو شوہر چالیس دن تک بیوی کی چار پائی پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا اور یہ ان کا اتنا سٹرونگ کلچر ہے کہ ہمارے بھی جو مسلمان مائگریشن کے بعد آئے تھے تو ہمارے بھی بڑے یہی کام تھے اب یہ چالیس ہوا ہے یا چھلا ہے کس کا کیا چھلا ہے چالیس دن تا چھلا ہے آپ کو کس نے کہا چالیس دن تا چھلا آپ نے کرنا ہے آپ جس دن نہا کر پاک ہو جاتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد آپ نماز پڑھیں قرآن تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب آپ نہا کر فاری ہو جاتی ہیں بچے کی اس کے بعد تو آپ نماز پڑھیں اور آج کل کے زمانے میں تو چونکہ آپ دیکھیں سوزیرین ہوتے ہیں تو سوزیرین میں اس طرح نہیں لگاتار بلیڈنگ ہوتی جیسے کہ نارمل میں ہوتی ہے اس میں بس ایک دن ہلکا ہلکا کچھ نشان لگ جاتا ہے اور وہ عورت پاک صاف ہو جاتا تو جب عورت پاک صاف ہو گئی ہے تو وہ کیوں چالیس تین انتظار کرتی ہے میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا وہ اپنا چھلا ہے چالیس دن تک نماز نہیں کرتی کیوں بھئی کہاں ہے جس تین عورت کی بلیڈنگ بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ عورت کی ہتم ہو جائے اسی دن نحاد ہو کر نماز پڑھیں روزہ رکھیں جو اس طرح کی چیزوں میں محتاج نہیں کیا عورت کو بڑا کلئر واضح مصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا عورت کو بھلے طریقے سے روکو یا پھر اس کو رخصت کر دو پیار عزت کے ساتھ عورت کو نہ رکو کہ اس کو تکلیف دوگے اللہ کی حدود کو توڑنے کے لئے تو جس نے ایسا کام کیا اس نے درہ کی تک اپنے جان پر بھل اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو اللہ کی آیتوں یہ جو حلالہ ہے یہ مزاق ہے کیا خیال آپ اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ اڑاؤ تو یہ جو آپ حلالہ کرتے ہیں یہ خدا آیتوں کا مزاق قرآن ہیلا بازی تر ہے وَسْكُرُوا نعمت اللہ اللہ کی نعمت وں اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر ہر چیز کا علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے وَإِزَا تَلَّقْتُمُ النِّسَّاءَ فَبَلَغْنَا عَجُلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ عَنْ يَنْكَيْنَا عَزْوَاجَهُنَّ اِزَا تَرَادُوا بَعِنَهُمْ بِالْمَالْمَالْمَعُونَ اگر تم عورتوں کو طلاق دو پاری کر دیا رخصت کر دیا وہ اپنی عددت کو پہنچ گئیں تو عورتوں کو اس بات کے بارے میں نہ روکو نہ ان کے اندر رکاوٹ پیدا کرے نہ روکے وہ اپنے آئندہ آنے والے شوہروں سے نکاح نہیں کریں یعنی اللہ تعالی نے کہا جو اس نے تمہیں نصیحت کی ہے اللہ سے ڈرتے رکھو جس کا جاننے والا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو وہ اپنی عددت کو پہنچ جائیں تو اس بات میں مضاحمت نہ کرو اس بات میں لڑائی جھگڑا نہ کرو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح نہ کریں پریشرائز نہ کرو یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کرے گی تو بچے رول جائیں گے تو بچوں کا فیہا ہوگا یا کوئی بڑیرہ ٹائپ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری تو عزت کے خلاف ہے کہ میری ایکس وائف دوسری شادی کرے اس طرح کی خودداریاں غلط ہیں اسلام ان کو قبول نہیں کرتا اور عورت اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے عزت کے ساتھ تو وہ نکاح کریں اور تم اس کی راہ میں رکاوتیں نہ بنو ازا ترادو بائنہم بل معروف جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں وہ دو نکاح کرنے والے بندے آپس میں راضی ہو جائیں ذالکہ یو عزو بہی من کانا منتن جو منو باللہ والجوامل آخر ان باتوں کی تم کو نصیت کی جاتی ہے اے مسلمانوں ہر اس بندے کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک باتوں کی بداہت دیتا ہے یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہترین ہے اللہ حقیقتوں کو جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے تمہارے سامنے چند باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیع پلاننگ ہوتی ہے تو ان باتوں کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدَيْنَا أَوْلَادُهُنَّا حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَا عَنْجُتِمَّا رَزَاءَا وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِسْقُهُنَّا وَقِسْوَةُهُنَّا بِمَارِ اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے طلاق ہوگئی ٹھیک ہے اب عورت جو ہے وہ مرد کہے گا بچوں کو لے جاؤ اور اگر تم نے بچوں کو عورت کو کیسا لے جاؤ گی تو لے جاؤ گی تو میں تمہیں کوئی نانو نفقہ نہیں دونگا میں تمہیں بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں دونگا وہ بیچاری ماں کو خود کرنا پڑے کوئی کوئی دیتے بھی ہیں کوئی کوئی خرچہ دیتے بھی ہیں بعد میں اپنے بچوں کے لئے لیکن میجورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ ماں کے پاس ہے اس کی دمیداری ہے اب وہ کرے اب وہ بیچاری جیسے بھی کرتی ہیں مشکلات میں کرتی ہیں یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی ہے اور بچہ چھوٹا ہے اور شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائیں ٹھیک ہے ماں اس کو دودھ پلائیں تو شوہر کو کیا کرنا ہوگا بچے کی ماں کے لیے نانو نفقہ پہننا اورنا یہ بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے بچے کا باپ جو ہے وہ دودھ پلانے کے عرصے میں بیوی کو نانو نفقہ دے گا پڑے دے گا پہنے کے لیے چیزیں دے گا کیونکہ وہ اس کے بچے کو پروان چڑھا رہی ہیں اور فیڈ کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے لیے پیدا کی ولوالداتو یردینہ اولادہنہ حولینے کاملینے مائیں اپنی اولادوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں ٹھیک ہے وہ پلاتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو اگر پورے دو سال دودھ پلاتی ہیں لمن آرادا انجتمن رضا آ اس شوہر کے لیے جو چاہتا ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائیں شوہر یہ کہتا ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں میں بچے کو بھیج رہا میری جو بیوی جس کو میں نے طلاق دی ہے وہ اس کو دودھ پلائیں اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں رہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جس کا بچہ ہے اس کے کندوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے دھانے پینے کا اور پہننے اورنے کا بندوست کریں دیکھیں ایسی باتیں کہاں ملتی ہیں اللہ تعالی کسی انسان پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالی کسی انسان پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے لہ نگاہ کہ ماں بچے کو دودھ پیلانے کے بہانے بچے کے باپ کو پریشان نہ کرے زیادہ وہ اپنی حصیت کے مطابق دینا چاہیے مرد کو اور جو دیتا ہے عورت کو اچھے طریقے سے وہ وصول کرنا چاہیے نئے نئے طرح کے مطالبات بچے کے باپ سے نہ کرے جن کو وہ پورا نہ کر سکے تو جس کا جو ماں ہے باپ اس کو عذیت نہ دے اور جو باپ ہے ماں دودھ پیلانے کے عبض اس کو تنگ یا پریشان نہ کرے وَعَلَى الْوَارِذِ بِسْلُ زَالِقَ اور بچے کا جو کوئی بھی وارث ہوگا وہ اسی طرح کی سیٹلمنٹ کرے گا کہ دودھ اگر ماں پیلا رہی ہو تو وہ اس کو پی کرے گا فَإِنَ عَرَادَ فِسَالَنَ عَنْتَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورُنْ فَلَى جُنَاحَ عَلَىِٰهِمَا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اب پھر باہمی رضا مندی اللہ تعالیٰ نے کہا اور اسی طرح ذمہ داری وارث پر بھی ہے پھر اگر اچھا پھر اگر دونوں باہمی رضا مندی سے صلاح سے دور ٹھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں یعنی دونوں کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ماں کہتی ہے بس میں نے اتنا دودھ بلانا شوہر کہتا ہاں ٹھیک ہے دونوں کے باہمی رضا مندی سے جو بھی پیرید مکمل ہوگا وہ اس میں کوئی حرج نہیں جب تم دستور کے مطابق وہ ادا کرو جو تم نے ادا کرنے کا بارہ کیا یعنی شوہر نے بیوی کے ساتھ جو سیٹلمنٹ کی اس سیٹلمنٹ کو پورا کرے اور اللہ سے جتے رکھو اور جان رکھو کہ جو کش تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کتنا زبردست اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ باپ کے کندوں پر نانو نفکے کی فیداری ہے بیوی کو طلاق دے دی ہے عدت میں بیوی کا کھانا پینا تو شوہر نے کیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ماں کی گود میں رہے یا بچہ پول گوئنگ ہے یا جو بھی ہے تو بچے کے سارے اخراجات باپ پورا کرے اور اس کی جو ماں ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ باپ جو بچے کا باپ ہے وہ کرے اور دونوں اپنی رضا مندی سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہے اللہ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے عدت اور احتمال کیا ہیں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم نے ایک بیوہ کی عدت کیا ہے اس کیا کیا ماملہ ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں کا مزید کوئی سوال ہے تو پوچھئے یہ صرف دو سال تا کی قرآن ذمہ داری دیتا ہے اس کے بعد کا کوئی وہ بات نہیں ہے بچے اگر ماں کے پاس ہیں تو پھر بات کا بھی بچوں کے اخراجات تو باپی کی ذمہ داری بن دی ہے یہ تو دودھ پلانے کی بات ہے کہ مرد بیوی سے دودھ پلوانا چاہ رہا ہے یا کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہ رہا ہے تو اگر بیوی سے دودھ پلانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو ناجائی فائدہ نہ لے بیوی کو دودھ پلانے کے لیے اس کو نانو نفکہ دے پیمنٹ کرے تو اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں بس کافی ہے سال کے بعد دیر سال کے بعد کہ بس دودھ چھوڑانا ہے تو باہمی کنسنسس سے وہ یہ کر سکتے ہیں اور بعد میں جو سوال ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے سکول جانے لگ گیا ہے بڑا ہو گیا ہے اس کے اخراجات ہیں تو اس کے اخراجات بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ ان کو پورا کرے ماں دھکے نہ کھائے سوسائیٹی کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ماں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں پیسے نہیں ہوتے بچوں کی ضرورتیں اور اللہ معاف کرے برا حال ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا باپ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر بیوی کے پاس رکھتا ہے تو وہ ان کی ذمہ داری آنا ہے ہمارے معاشرے میں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں نہ لینے دیتے ہیں بیٹیوں کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ تو غریب لوگ جو ہیں وہ دیتے نہیں ہیں وہ تو مرد بھی نہیں دیتا بلکل نہیں دیتے غریب لوگ امیر لوگ بھی نہیں دیتے کہاں دیتے ہیں بس اب جو لوگ قافل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جواب تو ان کو دینا پڑے گا شکریہ جزا کرنا ہو گیا جی بینہ جی آپ کچھ پوچھنا چاہلیں جی مجھے صرف یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو مطلب یہ جب قرآن پاک میں سب کچھ اتنا اللہ تعالی نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہوا ہے تو بھی دیت سے دوری کا کیا ہے مطلب بجا کیوں اتنی غفلت ہے ہمارے اندر دیکھئے بینہ جی بڑا سمپل جواب ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگ اتنے محصوم اور سادھے ہیں کہ بچے کو قرآن مجید حفظ کرانے کے لیے اس کو سکول نہیں بھیجتے بعد میں سکول میں بھیجتے ہیں پہلے ایک دو کلافے پڑھ کے پھر حفظ کرنے میں لگا دیتے ہیں چار پانچ سال وہاں جا کے وہ ٹیچروں کی مارے کھاتے ہیں مولویوں کے ڈنڈے بھی پچھلے دن ہوئے مولوی نے اپنے شاگرد کو مار مار کے ختم ہی کر دیا چھوٹا سا اتنا خطورت بچہ تھا تو یہ ہمارے لوگ یہ حفظ کی طرف چل پڑتے ہیں بھئی اپنے بچوں کو بڑا آنر ہے حفظ کرنا لیکن اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جس چیز کو وہ حفظ کر رہے ہیں وہ ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگوں میں سے کس کو پتہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی تیچر رہے چکی ہیں پرنسپل رہے چکی ہم بھی سوسائیٹی کے اندر رہتے ہیں کام کرتے ہیں ہماری گفتگو کپڑیا جھوٹا جولری اس تک میں دودھ ہوتے ہیں بلکل صحیح کسام کے جو باتیں بیان کرنی ہیں اس پر ہمارا کتنا فوکس بلکل صحیح صحیح ہم لوگوں کو نہیں پتا ہماری دلچسپی نہیں ہے ہماری دلچسپی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کا دین دیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اللہ کے پورے دین کا پتہ ہونا چاہیے پورا دین تو آپ کتنی مشکلات سے بچ جائیں گے کتنے پرابلم سے بچ جائیں گے کتنا اللہ قریب ہو جائیں گے ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کتنا کتنا بچوں کو اچھا وہاں بھی پسلی نہیں ہوتی تو پھر یوش نے اتنی بھاری بچوں کی رکھتے دلکل 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 چیزوں کے لیے سب کش آپ اپنے بچوں کو ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا بھی آپ ایڈوکیٹ کرنے لگ جائیں اپنے بچوں کو ان کے بڑے ہونے تک کتنا نولیج ان کو ہو جائیں بلکل یہ آپ کا پتہ کہ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ ہمارا کتنا مذہب ہو راتے ہیں یہ حلالہ پہ حلالہ پہ اس طرح کے معاملات کتنا کہ اسلام اس طرح کا مذہب ہے اسلام تو اس طرح کا مذہب نہیں ہے یہ ہم نے بنا لیا بلکل چلیں پھر دعا کر لیتے ہیں وَعْفُوَنَّا وَقْفِتْلَنَا وَرْحَمْنَا دیتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے سچا اطالب علم اور سچا آگے پھلانے والا بنا دے یا اللہ ہمارے ہاتھیوں کو معاف فرما دے یا اللہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے یا اللہ چھوڑیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما چھوڑیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی طور پر اطا فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس اطا فرما ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارک سے دھو دے اب ریسنٹلی آپ کو بتا ہے ہماری طہرہ باجی ہزبن کی بھی وفات ہوئی ہے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس اطا فرمائے اپنی نعمتیں یا اللہ ہمیں وہ راستہ اطا کر جو تیرا راستہ ہے یا اللہ ہمیں وہ صیرت اطا کر جو تیرے پیغمبر نے نمونہ چھوڑا ہے یا اللہ تو ہم پہ رحمتوں کی بارش کر دے یا اللہ امت مسلمہ کو awareness اطا فرما علم اطا فرما سائنس اور تکنولوجی اطا فرما یا اللہ دنیا میں مسلمان سر اٹھا کر جی سکیں یا اللہ مسلمانوں پر جو پستی آئد ہوئی ہے ان کو دور کر دے یا اللہ مسلمانوں کو رزق اور طاقت اطا کر اے اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم سے راضی رہے ہم تُس راضی رہے آمین جزاک اللہ خیر اللہ آپ سب سلامت رکھ آمین آمین جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ خلاف